تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 19 کے اندر تیمم کا بیان آپ کو پڑھا دیا تھا انشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا ہوا تو آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 20 کے اندر جو ہے نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان پڑھیں گے تو یہ نماز کی دوسری شرط پڑھیں گے کپڑے کا پاک ہونا اس کے بارے میں اور جو ہے یہاں سے لے کر آپ کو یہاں تک پڑھاؤں گا اور سبق نمبر 20 کے اندر نماز کی تیسری شرط یعنی کہ جگہ پاک ہونے کا بیان پڑھیں گے دوسری شرط جو ہے وہ کپڑے پاک ہونے کا بیان یعنی کپڑے پاک ہونے کا بیان اس میں بتایا ہے تو چلی پڑھتے ہیں تو ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکائب پڑھ لیں اور شیئر کرتے ہیں اور لائک بھی ضرور کریں تو چلی شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان سوال کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے جواب جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہو جیسے کرتا پائجاما ٹوپی آماما اچکن وغیرہ ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا ایک درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا اب یہاں پر دو لفظ ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ ان کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں نے کی اس پچھلی میں نے پیچھے والے سبق میں میں نے نجاست حقیقہ نجاست غلیظہ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور نجاست خفیفہ یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے آپ کو میں یہاں پر موٹی موٹی باتیں بتا جاتا ہوں یعنی کہ اس کا مطلب بتا جاتا ہوں کہ نجاست غلیظہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑے بدن والی ناپاکی یعنی گاڑے گاڑے ناپاکی نجاست غلیظہ گاڑے بدن والی ناپاکی چلو اب یہاں پر ایک اور ہے نجاست خفیفہ تو یہ پتلے بدن والی ناپاکی تو ان کے بارے میں دیکھیں یہ میں نے موٹا موٹا بتا دیا یا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا بھی تو آپ پیچھے جا کر سبق دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے یہاں پر دوبارہ سے پڑھتا ہوں یہاں تک پڑھتا ہوں چلو نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے پس اگر نجاست غلیزہ اب یہ نجاست غلیزہ تو بنے آپ کو بتا دیا گاڑے بدنوالی نپا کی ٹھیک ہے نجاست غلیزہ ایک درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکرو ہوگی سوال اگر امامہ کا ایک کنارہ امامہ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو ایک طرح سے آپ کو میں ہندیبہ بتا ہوتا ہوں امامہ اسے کہتے ہیں جو جس جیسے کی پگڑی آمامہ کیسے کہیں گے پگڑی کو ہندی میں میں نے اس کا مطلب بتا دیا ہے جو سر پر بانتے ہیں مولانا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سر پر جو بانتے ہیں امامہ اسے امامہ کہتے ہیں پگڑی سے جو ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پر اردو میں کیا کہیں گے امامہ سوال اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں جواب جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے پس اب یہاں پر پس کا مطلب سمجھ لو یہ پس بہت بڑا ہے تو پس کا مطلب ہندی میں آپ کو میں بتاؤں اس لیے اس لیے اس صورت میں پس کا مطلب کیا ہے اس لیے تو چلی میں اردو میں پڑھتا ہوں پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا یہ میں آپ کو سبق نمبر بیس کے اندر نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان آپ کو پڑھا دیا ہے کہ کپڑے پاک ہونا اس کے اندر کس طریقے سے پاک ہونا چاہیے نپاکی یعنی کہ نزاست غلیزہ لگا ہوا ہے تو کس طریقے سے پاک ہونا چاہیے یعنی کہ ایک درہم یا اس سے کم ہونا چاہیے اور نزاست خفیفیہ لگا ہوا ہے تو چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروح ہوگی اس میں پتا ہے تو آپ اس سبق کو یاد کر لیں بڑی طریقے سے اچھی طریقے سے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 21 کے اندر نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان پڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہوگا یہاں تک تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سسکرائب کریں اور آپ سے شکایت رہتی ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے ہیں تو آپ لائک بھی ضرور کر دیا کریں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ